موسیقی 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 اور راہو کال کے بات کریں گے تو تین بیسے لے کر ساڑھے چار بیسے تک کرے سمیں رہنے والا ہے کوئی وسیس کاریادی کے لیے اگر آپ کو جانا ہو تو ہی انتصد کر کر جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کی راشیوں کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی والوں کے لیے آج گوچر کی استیتی کیسی ہے آپ کو کوئی نیا کارے سلو کرنے کے لیے انقولتہ بھرا دینا ہے اچھا مدھیانت کے بعد آپ کی استیتی اقسمات بہت اچھی صدہار بھی ہو جائے گا آج بہت سارے کام آپ کے واتوران آپ کے انقول رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں وشب راشی والوں کے لیے دیکھیں یہ شکر کی راشی ہے آپ کا نوکری میں مان سمان بڑھے گا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کی خیاتی عجت بہت زیادہ بڑھ جائے گی شم مندر میں پنچہ مرد کا دان دو اس سے لاعب ہوگا صبح رنگ کی بات کریں تو چمکیلہ اور رنگ کی بات کریں دو اب بات کرتے ہیں بدھ کی راشی متر راشی والوں کے لیے آفس میں اپنے وچاروں آپ کے وچار ادھکاری جہاں بہت گنبیتا سے لیں گے اچھا اچھی خریدداری کے لیے بھی آج کا دن آپ کے لیے صبح ہے صبح رنگ کی بات کریں تو ہرا اور رنگ کی بات کریں تین کر کلاسی کی بات کرتے ہیں آپ کو متروں کا سہیوگ ملے گا پریٹن اس طل پر جا سکتے ہیں گریبوں کو اڑت کی دال اور چاول کا دان دو اب بات کریں سنگ راسی والوں کے لیے آج ویپاریک واتورن آنند پردر ہے یہاں پر ویپار میں اچھ ادھکاریوں کی اور سے آپ کو آرتھک لاب بھی مل سکتا ہے صبح رنگ کی بات کریں تو لال اور رنگ کی بات کریں چودہ اب بات کرتے ہیں کرنے راسی والوں کے لیے آپ کو دسہ سول کا وچار کر کر ہی گھر سے باہر نکلنا چاہیے چاول کا دان دینا مندر میں یا سوہاک آپ کا سفر جو ہے بہت سوانہ گجرے گا اگر آپ دان دیکھے جاتے ہیں تو آپ کا سفر سوانہ گجرے گا پندرہ کان کا اور آپ کے لیے ہر رنگ بہت کا لینکاری رہنے والا ہے اب بہت دیر سے انتیار کرتے ہیں پرتیخشہ میں رہتے ہیں ہمارے کالر اور آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ کون جڑے ہیں دیکھتے ہیں سلندر کارڈ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہاں جی ہاں جی میں آپ نے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہی جاتی ہوں جی ان کے ڈیٹیل بتائیے سلندر جی ہارہ بارہ دو ہزار اور سامنے سام کے چھے وٹ کر اٹھامن میں تک ہل دوانی کر کیا جانکاری چاہتے ہیں میں اپنے بیٹے کے بھوچھ کے بارے میں جانا رہا تو پڑھائی ہمیں جی تھوڑا کمجور ہے آبی کا بہت سکرہ رہے گا برکل یہاں پہ اسمی آیشمان یوک کا جنم ہے اترا فاغنی نقشہ طرح میں جنم گوا کنڈلی کے ادھار پر بچے کو اتر کی طرف مو کر کے تو پڑھانا ہی ہیں ساتھ میں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ پانس طریقے کی دالیں ان کے نام سے گردوارے میں یا کسی مندر میں یا کسی گریب پروہیت کو دینے سے لاب ہوگا بھوش میں ان کے عوض سے اپلابدیاں ملیں گی پڑھائی میں ان کا من بھی لگنے لگے گا جی سری کشنا اگلے کالر آگایاں میرے ساتھ شاکسی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پاندک جی کو جی اپنے بارے میں پتا کرنا تھا جی ہاں جی میری جیٹا پڑھتے ہیں 24 مارس 1991 ٹائم ہے دس بچ کے تیرالیس منٹ صبح کا کہاں کا جنام ہے آپ کا دلی کا کیا جانکاری چاہتے ہو پاندک جی میں نے دی ایک کیا ہوا ہے مجھے اپنی نوکری کے بارے میں پتا کرنا تھا سرکاری نوکری کا کب تک میرا یوک ہوں جائے گا بلکل آپ کی کنڈلی ایک بار پڑھ لیتے ہیں نومی شکل پک شوبن یوک پورون پنر برسون اکشتر کے پرسم چلن کی کنڈلی ہے برشم لگن کی کنڈلی ہے لگن کے آدھار پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کی کنڈلی میں کال سرپ یوک بھی چل رہا تھا جو ابھی بھی کال سرپ یوک ہے یعنی کیا آپ کی نوکری مئی کیا اس پاس لگ سکتی ہے یوک ہے آپ کے پاس پرول یوک ہے آپ نے اپائی کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ایک بار کال سرپ کا نشتھان کرا لیے ساتھ بارہ سولہ سونہ چاندی تامیگ انباد کا ایک چھلہ بنوا کے سرپاکار اپنی ڈنگ فنگر میں دھارن کر لیں یا اس کی گولی بنوا کر اپنے پاس رکھیں گولی یا چکوڑ ٹکڑا اپنے پاس آپ کے ہونا چاہیے میٹل تو آپ کو اپ لدنیاں بھی ملے گی جیسری کشنا اگلے کالر آگیا ہے میرے ساتھ نیتی جی پریتی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا خلیانو جا آپ کا ڈیٹیل بتائیں جی چار جون ان میں تو چھاسی چار جون چھاسی ٹائم آرستان بتاؤ جی برینک ہے سمیں کوئی بات نہیں آپ پرسن کرو سیدھا جی ہمارا جھر دکھر مکھی ہے تو کوئی دکھر کس نہیں ہے کوئی بات کو دوست نہیں ہے اور دروازے کے پاس میں لائٹنگ بات سن دی ہے اس کے لیٹھ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے جیسے دروازے سے باہر دروازے سے باہر دیکھتے ہیں تو اس کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے لائٹنگ بات روم جی جی یہ آپ کا ساؤتھ ایسٹ میں ہو گیا پھر اگر آپ کا دکھشن مکھی مکان ہے ساؤتھ ایسٹ میں ہو گیا گھر کی ایک محلہ کم سے کم سوگر یا گھٹنوں کے درد سے پیڑت رہے گی پینکریاز میں بھی پرولم رہتی ہے اگر یہاں پانی ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا منگل انتر کی استھاپنا کرو واسطو دکھدوس ناسا کی انتر استھاپت کرو پریاز کرو اس اس استھان سے اگر ٹوائلٹ ہٹ جائے تو ہتی اتب کیونکہ یہ اگنے استھان ہے یہ کچن کا استھان ہے یہاں پر آگ ہونی چاہیے تو کوشش آپ نے کیا کیا ہے آگ کے اوپر بھی گندہ پانی ڈال دیا تو اس سے بدبو ہو گیا بدبو سے بیماری ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری بات جیسی کشن اگلے کولر آگئے ہیں ہمار ساتھ سومن جی بہت بہت سواغت ہے ہلو ہاں جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں نمستگرو جی کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیں میں نے اپنے بیٹے کی بارے پوچھنا ہے اس کے بھوشے کے بارے میں اور شادی کے بارے میں ڈیٹو برث ہے 3 نومبر 1989 سامیوارستان بتاؤ رات کو دس بج کر ایک منٹ بلہ اگر فرید آباد جی کیا پوچھنا ہے آپ نے بھوشے کے لیے ہاں جی اس کے بھوشے کے بارے میں اور شادی کے بارے میں بلکل آپ کو بتایتے ہیں کنڈلی کے اعزار پر آشمی کشنپا کے اندریوگ مغان اکشتر کی چترچرن کی کنڈلی ہے لگن کے سوامی کے بات کریں گے تو لگن کے سوامی یہاں دوتے بھاو میں بس بیٹھے ہیں دھن بھاو میں جا کر بیٹھے ہیں گروہ وکری ہیں سولر ڈگری کے مہایسا کی بات کرتے ہیں تو مہایسا اس سمیں چل رہی ہے چندرمہ کی سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے سو مبار کو اپنے گھر میں پارت کے شیبلنگ لائیے اور وہاں پر پنچامر چڑھانا شروع کر دو آنے والے چھے سے آٹھ مہینے کے اندر پر بیوہ کا یوگ بنے گا جوب میں بھی ان کو بہت زیادہ پرموسن کے یوگ دکھائی دیں گے دھانستان میں چندرمہ بیٹھے ہیں تو اس لئے دھنکی تو کمی ہونی نہیں ہے جیسری کشنا اگلے کولر آگئے ہیں مرسات دیپا جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا دیپا جی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ چلی دیپا جی سے سمپرک نہیں ہو پا رہا دیپا جی ہاں جی دیپا جی بتائیں جی جی بتائیں بولیں پنڈی جی نمسکار نمسکار ڈیٹیل بتائیے مرسات دیپا جی سے لگتا ہے ہلو میرا نام گیتا ہے پنڈی جی بتائیں ڈیٹیل تو بتائیں آپ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں جاننا ہے جی ان کی ڈیٹیل بتائیں ڈیٹ آب بار ڈیٹ آب بار ڈیٹ آب بار ڈیٹ آب بار پلس آب بارت بیٹی کا جنم ہے اٹھارہ سات انیسو چوڑانوے اٹھارہ سات انیسو چوڑانوے سمیں اور بتاتے رہی بولتے رہی آپ سمیں سمیں ہے پنڈی جی پہنے سات اور سات کے بیچ مارننگ ایوننگ مارننگ ایوننگ رات میں پنڈی جی شام کو نا کہاں کا جنم ہے مجھے خرنگر جی کیا جانکاری چاہتے ہیں بچی کے بارے پنڈی جی میری بیٹی تیاری کر دی جی بیٹی تیاری کر رہی ہے پنڈی جی اچھا UPSC کی جی جی اور اس میں صرف ہلتا کے کتنے چانسہ اور بچی کے بارے میں جاننا ہے ایک آشی شکل پک شکل یوگ میں جنم ہوا ہے انوازہ نقشتر میں جنم ہوا ہے دسم بھاؤ کے سوامی کو دیکھتے ہیں ترنت اگرم دسم بھاؤ کے سوامی یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے ہی گھر میں اسوائے گھری اپنی گھوٹی میں یوگ تو ہے اب مہاد صاحبی دیکھ لیتے ہیں مہاد صاحبی اس سمیں کی جو کنڈلی میں ہے اس سمیں چل رہی بیٹیا کی وہ چل رہی ہے بھدھ کی یہ یوگ ہو سکتا ہے محنت کرائیے اتر مکھی پڑھائیے کسی چھوٹے بچے کو برامن کی چھوٹی کنیا کو سات ورس کی کتابیں دیجئے پستکہ دیجئے لیکنی دیجئے ماتا کے سنگار کا سامان دیجئے ہو سکے تو اس کو چاندی کی کوئی پجیب دے دیجئے ایک بار دے دیجئے یوگ بن جائے تو ہمیں یاد دیجئے اگلے کولر آگئے ہیں ہمارے ساتھ راجیس چوسی جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا نمشکار بتائیے ڈیٹیل بتائیں سار میرا گیارہ نو انیس سو ستر کو جنم ہوا ہے گیارہ نو انیس سو ستر ہاں گیارہ نو انیس سو ستر کو جنم ہوا ہے چوڑے چار وقت کا بیچ میری پہ حالدہ میں حالدہ ہے نا بمبائی روز پہ جی جی سار بہت پریشان جب سے جنم ہوا ہے جب سے پورا گھر بھی پریشان میری پریشان اور چارجی کے بعد بی بھی مارکے پہ جا کے بیٹی ہوئی ہے ہی کی کام دنے من نہیں رکھنا پر سوتا ہی ہے تو ہمیں دیکھئے جس گھر میں آپ رہتے ہو کڑلی کے ادھار پر بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پر آپ کی کنڑلی میں شکر گرو آپ شکر ہوگا ہے شکر گرو آپ کی کنڑلی میجوتی دیکھنا کو ملی ہے جبکہ آپ کی کنڑلی میں جس گھر میں آپ رہتے ہو کو اس گھر کا نورت ایسٹ کلیر کرو عیشان کو پویتر کرو ساؤت ایسٹ کو پویتر کرو دونوں اسٹھانوں کو پویتر کرنا بہت ضرور الگ الگ کر دو ٹوائلٹ اور باتروم کا اسٹھان دور ہونا چاہیے یہ کنڑلی کے ادھار پر بول رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے اپائی کیا کرنا ہے ایک بار نب گرہ کا نسٹھان کرالو جیس گھر ببلی تیواری جی بہت بہت ساغت ہے آپ کا سن پا رہے ہیں میں ببلی جی آپ ہاں میں بول رہی ہوں میں اپنے کریئر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جی ڈیٹیل بتائیے گا ہمیں انیس سو تیرانوے یہ تو سن بتایا آپ نے تاریخ اور مہینہ اور بتاؤ تاریخ بیس اپریل بیس اپریل انیس سو تیرانوے سمیں اور بتا دیجئے سمیں رات میں ہے کتنے بجے یہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں چلو آٹھ بجے آٹھ بجے پکا جی چلو کہاں کا جنم ہے حضر اللہ پور کیا جانگاری چاہتے ہو بتاؤ میں اپنے کریئر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کے کریئر کے بارے میں چطردشی کشنپک شویدیتی یوک کا جنم ہے یہاں پر جو آپ نے ہمیں ڈیٹیل دی ہے اگلے کولا رہا ہے مرساد پنکا جی بہت بہت ساغت ہے آپ کا پنکا جی جی سر نمسکر کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیے سر اسکول میں لکھا ہوا ہے گیارہ بارہ انیس سو چورانوے اسکول کی نہیں چلے گی اگر یہ اوریجنل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ڈیٹیل سب گڑھ بڑھ آئے گی نہیں تو آپ سیدھا پرسن کن لکے آدھار پر سیدھا پرسن پوچھیں سر میں سنگن کرنا چاہتا ہوں اور فیشہ بھی ہمیں یہاں سے لیکن سر کچھ اچھی ترقی نہیں مل رہی ہے اس کے بارے میں کب مل سکتی ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں جس سے میں آپ نے پرسن پوچھا اس سے میں سنگ لگن چل رہا ہے اور پنچم بھاؤ کے سوامی کی بات کریں گے تو پنچم بھاؤ کے جو سوامی ہیں وہ بیٹے ہیں یہاں کرکر میں یوگ آپ کا پرول ہے کامیابی آپ کو مل سکتی ہے کرنا کیا اپائے آپ نے کرنا ہے سولہ بانسوریاں لینی ہیں اور نارنگی کپڑے میں باندھنی ہیں سولہ بانسوری نارنگی کپڑے میں باندھ کے اپنے گھر میں لگانی ہیں اور پانچ بانسوری آپ نے بھاگوان کشن کے پانچ مندروں میں بھیڑ دینی اور سورستی میاں کی پوری پینہ پستکہ دھارنی ان کی تصویر اترکی دسا میں بٹھا دو کامیابی آپ کو مل جائے گی جیسی کشنہ اگلے کالر آگائیں مرسد چلیے ابھی وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کہیں مجھ جائیں اب تنہ راسی والوں کے لئے گوچر کی استیتی کیا کہتی ہے آج آپ تھوڑی کمجوری محسوس کریں گے آت مسواس میں اس سے کمی بھی آ جاتی ہے تو روٹی پر سرسو کا تیل لگا کر کالے کتے کو کھلا اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور آپ کے سرین میں انرجی بھی بڑھے گی اب بات کرتے ہیں برشک راشی والوں کے لئے کسی کے بعد بیواد میں بہت زیادہ ہستک چھے پاپ نہیں کرنا آپ تو بس آج صرف چالیسہ کا پارٹ کرو وہ آپ کے لئے ہتکاری رہے گا اب بات کرتے ہیں اگلی راشی یعنی کی گرو کی راشی دھنو راشی والوں کے لئے کیا سنکیت نکل کر آ رہا ہے آج اپنی بانی پر سیم بڑھے کوٹ کچھری کے معاملے میں ننڈلن لیتے سمیت تھوڑی سی سابدھانی لینی ہوگی صبح انت کی بات کریں چھے اور رنگ آپ کا حلکہ پیلا اب بات کرتے ہیں اگلی راشی مکر راشی مہت پونڈ کام نٹانے میں پریوار کی مدد آپ کو مل سکتی ہے کیریئر کے جڑے معاملے تھوڑے سمویدنسی فیصلے ہیں آپ کے وہ لے سکتے ہیں صبح رنگ کی بات کریں تو نیلا اور رنگ کی بات کریں آٹھ اب بات کرتے ہیں کم راشی کی نوکری پیشہ لوگوں کے لئے تھوڑا سا آدھان دہنے کی جنوت ہے جیون ساتھی کے سعیوک نہ ملنے سے تھوڑا ایک سعی کارنمند دکھی بھی ہو سکتا ہے رنگ کی بات کریں نیلا اور رنگ کی بات کریں آٹھ مین راشی آج کے انتیم راشی پرانے باد کے باد سلجنے کی تو اسی کوسس کریں گے آپ انبن ختم ہو جائے گی اچھی بات ہے صبح رنگ کی بات کریں پیلا اور رنگ کی بات کریں نو اب اگلے کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون جڑے ہیں مونو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سونو جی بہت بہت سواگت ہے سن پا رہے ہیں آپ لگتا ہے ابھی سردی کا موسم ہے سونو جی سے سمپرک نہیں ہو پا رہا راجیندر جی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر بہت بہت سواگت ہے راجیندر جی آپ کا گری جی پرنام کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیے جنت کی سترہ نو انیس سو پینسٹھ سترہ نو انیس سو پینسٹھ سمیں اور بتائیے این پتا این این کنے جی کیا جان کر رہی چاہتے ہیں بلکی میں نے آر دیسمبر سن پانس دیسمبر دو جارات کو مکان کا کام شروع ہو رہے تھے جی وہ آر کا کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس میں کیا وجہ ہے ابھی صاحب وہاں کوئی کشتر کا کوئی دوست نہیں ہے دیکھو آپ کو کنڈلی کے ادھار پر ایک چیز بتاتے ہیں سپنی کشن پکش یہاں پر سدھیوگا آپ نے کرنا کیا ہے کمپس ہوتا ہے نا آج کل موبائل میں بھی کمپس ہو جاتا ہے اس کو اپلوڈ کر لیجئے کمپس کی نیڈل ایج نورت میں جیرو پہ جا کے رکھے گی پندرہ سے اٹھارہ یا بیش دگری کے آس پاس تک یہاں ایک ناریل لال کپڑے میں باندھ کر ایک ناریل لال کپڑے میں باندھ کر ستائیس جوڑے لانگ کے ستائیس الائچی دو جائے فل یہ ٹانگ دو ناریل کا پانی سوکنے مت دو آپ کا مکان بہت زیادی بن جائے گا جیسی لیکن اگلے کالر آگئے ہیں مرسد جببو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جببو جی نمشکار نمشکار جی ڈیٹیل بتائیں جببو جی انتیس بارہ ستاون انتیس بارہ ستاون سمیں اور بتائیں سمیں ہے پانچ بچے ستاون منٹ پراتے ہیں کہاں کا جنم ہے جببو جی سیانہ سیانہ بلند سیر کے پاس کیا جانکاری چاہتے ہیں بند لگتا ہے زیادی کام بننا لیکن بنتا نہیں ہے اس کی قرارت رکھ جاتا دیکھیں جو کنڈلی آپ نے دیئے اس کے آدھار پر آپ کو بتائیں شیشناک کالسرف یوگ آپ کی کنڈلی میں ہے اس کا انسٹھان کرائی ہے ماتا منسا دیوی کم سے کم پانچ ناریل کی بھیجوائی ہو سکے تو چھوٹا سا ایک چھتر بھی بھیجوائیں منو کامناب کی بہت زیادی پونڈ ہوگی کنڈلی کے اندر ابھی کالسرف یوگ اور گوچر میں بھی کالسرف یوگ بنا ہوا ہے جیسری کشنا برجیس جی آگئے ہیں اگلی کالر ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہے آپ کا آنگی سر جی ڈیٹیل بتائیں برجیس جی ڈیٹیل کیا یہ بتائیں ہمارا کام صحیح سے نہیں چلا ہے اور ہمارا ایک پلوٹہ دورہ پڑھا ہوا ہے وہ بتائیں کیسے ہوگا آپ نے کہا کام ٹھیک سے نہیں چل رہا پرسن کنڈلی کے ادھار پر رہو شنی یہاں پر لغن بھاؤ میں ہیں جو پرسن ہے آپ کا کام کو لے کر اس میں ابھی سمیں لگے گا اپائے آپ کو کرنا ہوگا اور آپ کو اپائے بتایتے ہیں آپ نے کم سے کم تئیس بدوار تک صرف پانچ روپے کی ہری سبجی گائے کو کھلانی ہیں اس کے بعد گروہ کا اپائے کریں گے تو آپ کا کام ابشہ بنے گا جیسری کشنا چلیے اب ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم بتائیں گے آج کا مہا اپائے اور آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتانے ہیں کسٹرل تھریپی چونکہ ہم غیر ہیں تو تھوڑا سا چی قصہ بھی بتاتے رہتے ہیں ہمارے سریر میں بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے کی اس میں چھمتا ہوتی ہے یہ شک شک ہے ساتھ چکر ہوتے ہیں ہمارے سریر میں اگر ان پر رکھا جائے کسٹرل کو اس کی تھریپی کی جائے تو ہمارے چکرہ کو بیلنس بھی کرتا ہے ہمارے بہت سارے سریر میں جو کسٹ ہوتے ہیں ان سے مقفی بھی دلاتا ہے اس میں اندر منرلز ہوتے ہیں بہت سارے ایسی تطف ہوتے ہیں جو ہمارے سریر کی سکن کو ہمارے دل دماغ کو سب کو لاب کرتا ہے اور ہماری بہت ساری سمسیاؤں کا نوارن کرتا ہے باڈی کے اندر جتنے منرلز کیاپ سکتا ہوتی ہے وہ تو دیتا ہے واتاورن سے ملتا ہے اور جو نہیں ہوتی جو گندگی ہوتی اس کو نکال دیتا ہے نیگیٹیوٹی آپ کے سریر سے باہر کر دیتا ہے اس کے پرباہوں سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تو استعمال کرو اس تھیریپی کو اب بات کرتے ہیں آج کے اپنے گوڑ لکھ ٹکو منگل وارکی شام کو ہنمان جی کو چولہ پردان کرنا ہے جنیو گڑ اور چنا بھیٹ دینے سے روگوں کے نوارن میں ساہتہ ہوتی ہے تو بس ہمارے بابا کو منا دو آپ کا دن اچھا ہوگا اور روگ نوارن میں ساہتہ بھی ہوگی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہیے سماچار پلس کے ساتھ چیسے کشک مجھے دیجئے